ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک اکسیڈیشن ریاکشنز پڑھنے لگے ہیں الکینز کے اس میں چار ٹائپ کے ریاکشنز ہوں گے سب سے پہلے ہم لوگ کٹالیٹک اکسیڈیشن پڑھتے ہیں آئیے ذرا ڈائریکٹ چلتے ہیں اڈیشن آف اکسیجن کرنی ہے ڈائریکٹ اور ہوگی اڈیشن مگر کٹالیٹس کی موجودگی میں تو کہلائے گی کٹالیٹک اکسیڈیشن اس کے ریزلٹ میں کیا بنتے ہیں اپوکسائیڈز یا سائیکلک ایتھرز اپوکسائیڈز یا سائیکلک ایتھرز بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایتھرز ہوتے ہیں جس میں اکسیجن سینٹر میں موجود ہوتا ہے لیکن وہ اگر کاربن ایڈم آپس میں لنکڈ ہو جائے تو وہ سائیکلک ایتھرز کہلاتے ہیں تو فارمیشن ہوتی ہے اپوکسائیڈز کی یا سائیکلک ایتھرز کی تو یہ دو باتیں آپ برائے میرے بانی اپنے ذہن میں رکھ لیں الگینز ریاکٹ وید اکسیجن ایتھرز سیلور ایسے کیٹار سیلور اکسائیڈ یہ ایچی ٹو او یوز کیا جاتا ہے ایسے کیٹار اس تیبریچر ہوتا ہے 300 ڈگری سلسس اس کی ریسپی یاد رکھ لیجئے گا ایتھین بن جائے گا ایتھائلین اپوکسائیڈ میں پروپین بن جائے گا پروپائلین اپوکسائیڈ میں اور آپ لوگوں کے سامنے اس وقت تیبریچر بھی آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں اور یہاں پہ کتنے مولز آف اکسیجن یوز ہو رہی ہے تو یاد رکھ لیجئے گا ہاف مول آف اکسیجن گیس ہاف مول آف اوٹو گیس ہاف مول آف اوٹو گیس یا میں کہہ سکتا ہوں ون مول آف اکسیجن ایٹم آپ نے یہاں بھی آپ نے نیسٹر اکسیجن کیوں نہیں رکھی بیٹا نیسٹر اکسیجن ریکٹ نہیں کرتی مولی کلور اکسیجن ریکٹ کرتی ہے لیکن ایک ایٹم ریکٹ کرتا اس میں سے دونوں ایٹمز بھی ریکٹ نہیں کرتے اس کے بعد اس ریکشن کا یوز یہ ایم سی کیو کے اندر آسکتا ہے کہ اپوکسائیڈز یوز کیے جاتے ہیں کس پرپس کے لیے گلائیک کولز کی فوربنیشن کے لیے کیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایتھائیلین ایپوکسائیڈ کو میں گلائیک کول میں کیسے کنورٹ کرتا ہوں میں اس کی ہائیڈرالیسیز کرواؤں گا کیا کرواؤں گا ہائیڈرالیسیز یہاں سے بانڈ بریک کر دیں گے ایک طرف ایچ ایڈ کر دیں گے اور ایک طرف او اچ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایتھائیلین ایپوکسائیڈ ایتھائیلین گلائیک کول میں کنورٹ ہو جائے گا تو گلائیکولز کی یا ڈائیولز کی سنتسس کے لیے یہ ریاکشن یوز کیا جاتا ہے ہائیڈروکسیلیشن بائیرز ٹیسٹ ویری امپورٹنٹ پیپر کے لحاظ سے وان پرسنٹ الکلائنٹ کیمن او فورس سلوشن کہلاتا ہے بائیرز ری ایجنٹ اور یہ ویسینل گلائیکولز یا ویسینل ڈائیولز کی فارمیشن کرتا ہے کلر پنک ہوتا ہے کیمن او فور کا ڈسچارج ہو کر کے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پریزنس ہے ان سیچوریشن کی ریزمل چینج آتا ہے یہ جو پرپل کلر ہے یہ براؤنش کلر کے میگنیز آکسائنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیا مطلب یہ میگنیز پلس سیون کے ساتھ پرپل کلر شو کرتی ہے لیکن پلس یہاں پہ اس وقت فور کے ساتھ یہ براؤنش سے کلر کو شو کر رہی ہوتی ہے براؤنش کلر پریزنس آف آن سیچوریشن اندہ مولیکول اس سے چیک کی جاتی ہے یہ ریکشن آپ کی سلیبس میں دو طرح سے ایک کولڈ فارم میں ہے تقریباً کور فیفٹین ڈگری سلسیس کی راؤنڈ بارڈ ایک ہوت فارم میں ہے مور دن ہنڈر ڈگری سلسیس تیمپریچر دونوں طرف الگلائن کیے مندہ فوریوز ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ الگلائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ایسیڈک بھی یوز کر سکتے ہیں ہوت فارم کے اندر تو ڈیفرنس کیا دولو ریاکشن میں اوپر والا ریاکشن کہلائے گا ہائیڈروکسی لیشن ہائیڈروکسی لیشن کا مطلب کیا ہوگا ایڈیشن آف او ایچ گروپس ایڈیشن آف او ایچ گروپس اور اور یہاں پہ اکسیڈیٹیو کلیویج کلائے گی یہ کاربوکزیلک ایسٹس پروڈیوز کرتی ہیں یعنی کہ اوپر پروڈرٹس ہوں گی ڈائیوالز نیچے پروڈرٹس ہوں گی کاربوکزیلک ایسٹس اب آپ کو ایک مزیدار بات بتا دوں کہ اکسیڈیٹیو وان کلیویج جب ہونی ہے تو نیسنٹ آکسیجن یوٹلائز ہو رہی ہے یہاں پہ ہمیں مقاعدہ کلیر دکھ رہی ہے یہاں پہ بھی کیمینو فور کا کام اکسیجن ہی پروڈیوز کرنا ہوتا ہے لیکن اکسیجن کے ساتھ ساتھ واٹر یوز ہو رہا ہے تو ہائیڈروجن بھی ایڈ ہو جاتی ہے اصل میں یہاں پہ اکسیجن ایڈ ہی ہوتی ہے ڈائریکٹی یہاں پہ اوچ گروپ ایڈ ہوتے ہیں یہاں پہ ڈائریکٹ اکسیجن ایڈ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو اکسیڈیٹی بانڈ کلیوز کہیں گے یہ ایڈیشن آف اکسیجن کہیں گے ٹھیک ہوگا جہاں پہ کاربن کاربن ڈبل بانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے آپ نے بانڈ کو بریک کر دینا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کے کتنے فراغمنٹس بن رہے ہیں اس کے دو کاربن کے فراغمنٹس بن رہے ہیں ٹوٹل کتنے مولز آف نیسٹ اکسیجن یوز ہو رہے ہیں چار مولز نیسٹ اکسیجن کی یوز ہو رہے ہیں لیکن اکسیجن گیس کے دو یوز ہو رہے ہوں گے بیٹے دونوں کے دونوں اکسیجن ایٹمز کو یہاں پہ ایڈ کر دیا جائے گا تو ایک فراغمنٹ یہ بنے گا ایسٹیک ایسٹ دوسرا فراغمنٹ بھی یہ بنے گا ایسٹیک ایسٹ تو اس طرح آپ کو یہاں پہ دو مولز نظر آئیں گے ایسٹیک ایسٹ کے مولیکیول کے تو یہ دو مولیسٹ ایسٹ پروڈیس ہو رہا اور اوپر کیا پروڈیس ہو رہا تھا گلائیکول یہ دونوں ریاکشن میں رہے ڈیفرنس ہے اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ پیپر میں کوسچن کیسے آئے گا ایک نئی سلائیڈ ایڈ کرتا ہوں بلکہ یہی پہ سمجھاتے تو میرے پاس انف جگہ ہے آپ لوگوں کہ دل میں رہنے کے لیے لو جی یہ پڑی ہوئی ہے پروپین آپ ریاکشن کروا رہے ہیں اس کا کے ایم این او فور کے ساتھ کے ایم این او فور الکلائن کولڈ فارم میں بتائیں کہ کیا پروڈکٹس ہو گی کے ایم این او فور الکلائن ہاتھ فارم میں کیا پروڈکٹ ہو گی بتائیں ذرا لو جی آپ لوگ دیکھیں کہ سر کولڈ فارم میں تو سیدھا سیدھا یہاں پہ او ایج گروپ ایڈ کر دیں اوکسیڈیشن سٹیٹ چینج بتا دیا نا میں نے پلس سیون سے پلس فور یعنی کہ یہ خود رنیوس ہو جائے گا اور ایتھین کو کیا کر دے گا اوکسیڈائز کر دے گا یہاں پہ بھی دیکھیں سی ایج ٹو ساری سی ایج تری سی ایج سنگل بانڈ سی ایج ٹو اور اس کے پاس او ایج ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ون ٹو ڈائی آڈروکسی پروپین کہہ دو یا ون ٹو پروپین ڈائیول ون ٹو پروپین ڈائیول ٹھیک ہے یہاں پہ اب دیکھیں کہ کیا ہوگا آپ کو بتائیں یہاں پہ پھر وہی ڈبل بانڈ سے بانڈ کلیویج کروانی ہے اور میں آپ کو بتا دوں سنگل کاربن کا فریکمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی کاربانگزلی کے ایسٹڈ نہیں بناتا سنگل کاربن کا فریکمنٹ جو ہے وہ فارمک ایسٹڈ بنائے گا پہلے فارمک ایسٹڈ انسٹیبل ہوتا ہے وہ فرسے کاربن ایکسیڈ بھی کنورٹ ہو جائے گا تو یاد رکھ لیجے گا یہ ایک کاربن تو سیدھا سیدھا کاربن ڈائیوکسیڈ بھی جائے گا میں آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے ایسٹڈ نہیں پروڈیوز کرنا ہاں یہ دو کاربن کا ایسٹڈ ضرور آپ کو ملے گا تو میں اس طرح آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو میرے بچوں کو ایسٹک ایسٹڈ ملے گا دو کاربن کا فریکمنٹ دوسرا کاربن ڈائیوکسائیڈ ملے گی اور ساتھ میں افکورس آپ کو وارٹر کی فارمیشن بھی ملے گی تو میں اب آپ لوگ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ پروڈیوز ہوتی ہے سنگل کاربن کے فریکمنٹ کی تو سنگل کاربن کا فریکمنٹ جب وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ میں کنورٹ ہوتا تو یہ تھی بائیس ٹیسٹ یا ہائیڈروکسیلیشن رییکشن کے حوالے سے باتچیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی اب آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ کیا کیا پروڈٹس بنیں گی گلائیوکس میں تو سیدھا سیدھا اویج گروپ آپ نے جہاں پہ ڈبل بانڈ ہے وہاں پہ ایڈ کر دینا لیکن جب آپ لوگ کروا رہے ہوتے ہو ہاٹ فارم میں ایکشن تو آپ لوگوں نے پھر فریکمنٹیشن کروانی ہوتی جہاں پہ کاربن ڈبل بانڈ ہے اس کو بریک کرنا ہوتا ہے لو جی کمبسشن سیدھی سیدھی بات ہے کاربن ایکشن اور واتر پروڈیس کرے کی ساتھ میں ہیٹ پروڈیس ہوگی ہیٹ آف کمبسشن اب مزیدار بات یہ ہے الکائنز میں زیادہ ہیٹ آف کمبسشن پروڈیس ہوتی ہے اس کمپیر ٹو الکینز اور الکینز میں زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو الکینز آپ نے پڑھا وہ آگزی ایسی ٹائلین فلیم ویلڈنگ کے لئے یوز کے لئے اچھی خاصی ہیٹ پروڈیس کرتا ہے تو الکائنز الکینز اور الکینز یہ آپ لوگوں کے پاس آرڈر ہے ٹوارڈ ہیٹ آف کمبسشن کون زیادہ پروڈیس کرتا ہے تو ہیٹ آف کمبسشن کی پروڈکشن کے حوالے سے یہ آپ لوگوں نے زیادہ الکینز برن ان ایئر ٹو فارم سی او ٹو ان موٹر لو جی کمبسشن کے بعد میں اوزونو لائیسز پڑھانا چاہوں گا جو کہ اوکسڈیشن کا آخری پورشن بڑا آسان ہے اوزون نے ایڈ ہو جانا ہے جہاں پہ ڈبل بانڈ موجود ہے اور اس کے بعد کاربونائل کمپاؤنز ہمیں ملے گے تو بیٹھا اوزونو لائیسز ان سیچوریشن کو تو چیک کرتی ہی کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوکیشن آف ڈبل بانڈ کو بھی انڈیگیٹ کرنا تو پھر کون سر ایکشن کروائیں گے اوزونو لائیسز کروائیں گے ٹھیک ہے تو اوزون is highly reactive illo tropic form of oxygen react with alquine to form ملوزونائیڈ ملوزونائیڈ ایک اڈکٹ ہے جو کہ خود کو ری ایرینج کر کے اوزونائیڈ میں convert ہو جاتی ہے اوزونائیڈ کی بعد میں پھر ہم جو ہے وہ ہائیڈرالیسز کروا کر کے کاربونائیڈ کمپاؤنڈز پروڈیوز کرتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو سیکویس پتہ کل گیا کہ پہلے ملوزونائیڈ پھر اوزونائیڈ پھر کاربونائیڈ کمپاؤنڈز آگیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھو ایتھین تھا اوزون ایڈ ہوا ملوزونائیڈ بنا پائی بانڈ بریک ہو گیا اوزون کا مولیچول ایڈ اتماعہ نظر آ رہا ہے ری ارینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں سے بانڈ بریک ہوتا ہے یہ اکسیجن اوپر جا کے ان کاربون ایڈمز کے ساتھ بانڈ بنا لیتی ہے اور یہ سائیکلک سٹکچر بن جاتا ہے اوزونائیڈ اب اوزونائیڈ سے لوکیشن کیسے پتا چل رہی ہے یہ دیکھو میں اس کو وارٹر کے ساتھ ٹریٹ کرواتا ہوں جب وارٹر کے ساتھ ٹریٹ کرویا جاتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے بانڈ کلیویج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس بانڈ کلیویج میں نے بنا دی ایک یہ فریکمنٹ سی ایچ ٹو آپ کے پاس لیدہ ہوا اور ایک یہ سی ایچ ٹو فریکمنٹ آپ کے پاس لیدہ ہوا تو آپ کے پاس بنے دو عدد فارمیلڈی ہائیڈ ساتھ میں یہ جو ایک اکسیجن بچ رہی ہے یہ کہانی تو ان کا سارا وہ جو سرکل بناوا تھا اور ڈسٹرپ ہو گیا اور یہ دو فریکمنٹ ساتھ کے سامنے بن گیا اکسیجن کے ساتھ جڑے ہوئے دو فارمیلڈی ہائیڈ بنے اس پار اکسائیڈ کو زنک کے ساتھ رییکشن کروا دیا جائے تو زنک اکسائیڈ اور واتر ہمیں دوبارہ سے اپٹینڈ ہو جائے گا یعنی کہ واتر میری یہ نوزرت ہے یہاں پہ یعنی کہ ٹو بیوٹین ہے اور ون بیوٹین ہے کیسے پتہ چلے گا کس ٹیسٹ ٹیوب میں ٹو بیوٹین ہے کس ٹیسٹ ٹیوب میں ون بیوٹین ہے آپ کے ان کے ساتھ دونوں میں اوزون پہلے کو ایڈ کی جائے گی اوزون ایڈ کر کے مول اوزون ایڈ اوزون ایڈ بغیرہ بنا لے گی ٹھیک ہوگا جی اب آپ نے انٹری ریلز پڑھنا تو شورٹ کٹ سیکھو جہاں پہ ایک ڈبل بونڈ ہوگا بونڈ سے بونڈ کو بریک کر دینا تم نہیں ٹھیک ہے اب دیکھو آپ کے پاس یہاں پہ فراغمنٹس بن رہے ہیں ایک دو کاربن کا فراغمنٹ بن رہے ہیں پھر سے دو کاربن کا فراغمنٹ بن رہے ہیں تو دو بن رہے ہیں ہمارے پاس ایسی ٹلڈی ہائٹس ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو تو ایک سنگل کاربن ہے اور ایک تین کاربن ہے تو میں کہوں گا کہ ایک اگر بنے فارملڈی ہائٹ دوسرا اگر بنے پروپینلڈی ہائٹ سی ایچ او تو دو ڈیفرنٹ کاربن کے فراغمنٹس آپ کو ون بیوٹین کی طرف انڈیکیٹ کرے گی ہوں گے ایک کاربن ایک طرف تین کاربن ایک طرف اور دو ایسی ٹلڈی ہائٹ آپ کو انڈیکیٹ کریں گے ٹو بیوٹین کی طرف تو اس طرح آپ نے جاں پہ کاربن کاربن ڈبل بونٹ دیکھنا ہے وہاں سے کٹنگ کر دینی ہے دونوں طرف آپ لوگوں کو سیدھا سیدھا سے وہ دو فراغمنٹس کاربنیل کمپاؤنز کے دیکھنے کو مل جائیں گے بڑی سانسے اگر سبسٹیٹیوٹڈ الکینز ہیں تو پھر کٹونز پروڈکس بنے گی آپ لوگوں کے پاس کیونکہ یہاں پہ اگر میں میتھائل گروپ لگا دیتا ہوں تو کاربن ڈبل بونٹ سٹیبل ہے اور ملوزونائیڈ انسٹیبل ہے تو یہ تھوڑا سا ری ارینجمنٹ ریاکشن کے ریزلٹ میں جب وہ فارمیشن ہوتی ہے یہ تھی اوزونو لائسز آخر میں الکینز کے ریاکشن کے اندر پولیمرائزیشن ریاکشن ہے اس کو نظر مار لیتے ہیں پولیمرائزیشن آپ کو ایسے ڈیٹیل میں جا کے میں میکرو مولیکل میں سمجھاؤں گا ابھی یہاں پہ تھوڑا بہر نیٹیل میں سمجھ لو سمول آرگینک مولیکل کمبائن اوکر کے لارج آرگینک مولیکل بناتے ہیں پولیمرائزیشن اف ایتین ہوتی ہے تمریچر یاد رکھ لینا پریشر یاد رکھ لینا ٹریسز آف اکسیجن اکسیجن زیادہ نہیں لے کر آنی برنا کمبسشن سٹارٹ ہو جائے گی جتنے ایتین کے مولیکل لیں گے وہ کمبائن اوکر کے پولیچین میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ایک اڈیشن پولیمر ہے دیکھیں اس کے علاوہ یہ تھرمو پلاسٹک پولیمر ہے یعنی کے ریسائیکل وغیرہ ہو جاتا ہے تھرمو پلاسٹک پولیمر ہے اور بیٹے میں آپ لوگوں کو بتاتا چاہا جاؤں کہ اس کے اندر گوڈ کوالیٹی پولیچین بنانا ہو تو آپ لوگ ٹرائی تھائل الومینیوم اور ٹائٹینیوم ٹیٹرا کلورائیڈ یوز پہنے گی جس کٹالیسٹ کا نام ہے زیگلر ناڈا کٹالیسٹ تو زیگلر ناڈا کٹالیسٹ ہائی ڈینسٹی پولیچین ایچ ڈی پی کو پروڈیوس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کون سا کٹالیسٹ زیگلر ناڈا کٹالیسٹ لو جی زیگلر ناڈا کٹالیسٹ آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے شیئر کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ ذہن میں رکھیں اب ایک چھوٹا سا question ہو جائے جو پیپر میں آ جکا ہے کہ when ایدھین is converted to پولیدھین which property will not change which property will not change کون سی property change نہیں ہوگی option دوں molecular mass ethin polyethin میں convert ہو رہا ہے melting points balling points percentage composition اور delta delta all یا none ٹھیک ہے کونسی property change نہیں ہونی ethin gas ہے polyethin solid form میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے molecular mass change melting and molecules change percentage composition change ہی formula دیکھو ethin c2 h4 polyethin دیکھو c2 h4 n ہے اس کا مطلب ہے carbon اور hydrogen کی ratio یا percentage composition change نہیں ہوتی تو میں کہہ دیتا ہوں percentage composition یا carbon hydrogen ratio same رہتی ہے یہاں پہ دیکھو 1 ratio 2 بن رہی ہے carbon اور hydrogen تو یہاں پہ بھی simplify کرو 1 ratio 2 آپ کے کے سر نہیں ہے بات سمجھ میں نہیں آرہی میں کہتا ہوں کہ آپ نے ہزار molecules لیئے ethin کے ملا کر یہاں پہ formula دیکھو کیا بنا لیا c2 thousand اور h4 thousand simplify کریں تو یہاں بھی ratio 1 ratio 2 بن رہی ہے percentage by mass دیکھو گے دونوں cases میں same رہے گی percentage composition by mass اور carbon hydrogen ratio same رہے گی answer بنے گا Charlie بڑا important mcu تھا پیپر میں آ سکتا ہے کہ جب ethin polythin میں convert ہوتی ہے تو یہ polymerization is correction addition polymer الکین کی reactions ہوتے ہیں the end benzene کے structure پہ ایک ویڈیو بنے گی benzene کے electrophilic substitution reaction پہ ایک ویڈیو بنے گی اور benzene کے اور تو meta para directing groups پہ ایک ویڈیو بنے گی تو ان تین ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چلتے رہیں connect رئی stay tuned with شویو بائی موسیقی